عویز بھی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم سود کے ساتھ اپنا معاملہ کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جو تو اب اس کا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ اب اللہ یہ بات مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کافروں کو نہیں کہہ رہا تو مطلب اللہ کے خلاف جو جنگ کرے گا وہ تو مطلب طبعہ ہو گیا نا تو اس کا تھوڑا بتا دیں کہ یہ کس سنس میں اللہ نے کہا ہے یا چنگ کس صورت میں اللہ کرے گا مسلمان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی پرمایا نا کہ جو ہمارے ذکر سے ہماری یاد سے ہماری اطاعت سے مو موڑے گا ہم اس کی معیشت تباہ کر کے رکھتے ہیں اور مرے مشکل مشکل سوال پہنچ رہے ہیں سنہت میں آ رہے ہیں تو نہیں مشکل اس سنس میں ہے کہ تکلیف دے سچوئیشن ہے نا مسلمانوں کی تو اللہ سے جنگ کوئی چھوٹی بات ہے اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں سورہ نو میں حضرت نو علیہ السلام کی زبان نو علیہ السلام بتایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِهُمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ توبہ کروگے تو مال بھی دے گا دولت بھی دے گا نیریں بہا دے گا اولاد بھی دے گا سٹرنٹ بھی دے گا سکسیس بھی دے گا توبہ کروگے تو اللہ کے راضی کروگے تو اور اگر نافرمانی کروگے وَمَنْ أَعْرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عَيْشَةً زَنْكَ تو اللہ تعالیٰ کرے معیشت تباہ کر ایکانومی معیشت معیشت انزن کا برڑی معیشت قیوز کیا اللہ تعالیٰ لیکن یہ نافرمانی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن سود کا خاص کا رہے کہ حرب من اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیا ہے جب اللہ کسی کے ساتھ جنگ شروع کر دے پھر کیا ہوتا ہے تو کبتانے کی ضرورت ہے کیا ہو رہا ہے عراق میں کیا ہو رہا ہے شام میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے لیبیا میں کیا ہو رہا ہے افریقہ میں کیا ہو رہا ہے یمن میں کیا ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پائی پائی کے متاج ہیں ہم لوگ ہمارا پرائیم منسٹر زلط کی انتہا دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے پھر زلط کی انتہا دیکھیں ایک تو کرزہ لینے کے لیے ہر ایک کام ہی ہے یہ کہ کرزہ لینے کے لیے پھر اندازہ لگائیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ظلیل کر دیا کس قدر کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا بائیس چوبیس کروڑ کہ تم پذیریعظم ہو تم لیڈر ہو اور اللہ موں سے کیا زلط والے الفاظ نکلوا رہا ہے کہ آپ یقین جانے میں مانگنے نہیں آپ یہ سمجھیں کہ میں مانگنے ہوں کیا کریں مجبوری ہے اندازہ لگائیں الفاظ زلط انتہائی زلط ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہم ہس کے گزر جاتے ہیں ہستے کھیلتے ہیں ہم زلیل ہو گیا ہم زلیل ہو گئے جو مرضی ہے وہ آپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے ہم زلیل ہو گئے تو اللہ کے ساتھ اس جنگ میں کیا آپ عام ریایہ بھی شامل آئے یا صرف حکومت ریایہ اسے تو ہوتا ہے سارا دعوت کس کے لیے ہوتی ہے انبیاء کی دعوت کس کے لیے ہوتی ہے سرداروں کے لیے صرف ہوتی ہے عوام کے لیے عوام الناس میں توبہ کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالی حالات بدل دیتے ہیں اس قدر عوام الناس کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کو پروہ ہی نہیں ہے سرداروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند سرداروں کو ویض فرما رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے وہ انتہائی یعنی کہ ایک تو نابینہ تھے اور دوسرا انتہائی یعنی کہ وہ سردار نہیں تھے بلکہ مفلسی کی اور اس طرح کی کیفیت رہتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو یعنی اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ہو چکا رضی ان سے رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بات مکمل کر کے اُلر دھیان دینا چاہا کہ یہ سردار بیٹھے میں کوئی مائن نہ کر جائے کہ میں ہم سے ہم سے بات کرتے کرتے کسی اور سے یا ایک قریب سے بات کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتالیا ایک سے زیادہ جگہ پہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا کی زندگی کو سمجھ بیٹھے ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا وہ صرف سمجھانے کے لئے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھ بیٹھے تھے دنیا کے لئے تھے تو یہ دعوت ہوتی ہی عوام الناس کے لئے جب عوام الناس شرک سے اگر یہ بات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ سارے کسی سارے انبیاء جو ہیں وہ کوئی بادشاہ آتا تو کوئی کنگ آتا تو کوئی حکمران حکم دے جاتے ان کے لئے بڑوں کے لئے نہیں ہے عوام الناس کے لئے یہ ہے اور جب عوام الناس نہیں مانتے وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے وہ شرک میں پڑے رہتے ہیں وہ سود میں پڑے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ بَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَ اس فِتنے سے ڈرو اور پھر وہ صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا وہ پھر سب پہ آئے گا مَنْ رَعَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِي فَإِن لَمْ يَسْتَطِي فَبِلِسَانِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِي فَبِقَلْبِي فَهُوَا ازَفُ الْإِمَان ہر ایک کی ذمہ داری اگر سود خود نہیں بھی لے رہے اس سے بچے ہوئے بھی ہو تو آپ کا کام بنتا ہے کہ دوسرے کو بھی سمجھیں دوسرے کو بھی روکیں یہ نہ ہو کہ میرا آپ کا وہ معاملہ ہو جائے کہ جو کل بھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے بستی کو لٹنے کا حکم دیا تباہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتیہ آیا اللہ تعالی کے حضور کہ یا رسول یا اللہ دوبارہ کلیئر کر دوں کہ اللہ تعالی نے بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا عذاب کا حکم دیا تو واپس فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے کہ یا اللہ تو نے اس بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر تو وہ شخص بھی ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا جس کی فرشتے گوائی دے رہے ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آگے سے پوری بستی اٹھاؤ اور اس کے اوپر الٹ دو دے مارو اس کے اوپر کہ اللہ وجہ بھی بتاتا ہے کیونکہ یہ میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتا تھا لیکن اس کے چیرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا یعنی اس کو غصہ بھی نہیں تھا تو یہ نہیں ہے کہ صرف خود بھی بچنا ہے لیکن بچانا بھی ہے بتانا بھی ہے سمجھانا بھی ہے تاکہ کم از کم اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جب عذاب آئے وہ تکلیف آئے پریشانی آئے تو یہ نہ ہوکے گیوں کے ساتھ گھن بھی پسے جائیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے توبہ کرتے رہنا چاہیے خود بھی ڈرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی یاد دھیانی کرانی چاہیے دوسروں کو بھی ہے